بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سپیڈ نیوز سے اسد محمود کیانی ویلکم ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج جس کے لیے ہم نے آج مدو گیا ہے ڈاکٹر جناب ہومیوپیتھی پروفیسر نیاز اکمل صاحب کو جبکہ ان کی تھرڈ جنریشن بھی شبہ ہومیوپیتھی سے وابستہ ہے اور آج ہم ان سے ہومیوپیتھی علاج کے حوالے سے پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سلام علیکم سلام علیکم جناب کیانی صاحب ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ دنیا بار میں ہومیوپیتھی طریقہ علاج دن بدن مقبولیت اصل کر رہا ہے لیکن پاکستان میں اس کی رفتار کم ہے یہ کیانی صاحب آپ نہیں پاکستان کے سارے عوام اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں وہ سہولتیں پاکستان میں میسر نہیں ہیں جو دوسرے طریقہ علاج کو ہے ہومیوپیتھی جو ہے وہ بنگلہ دیش انڈیا دیگر ممالک میں سرکاری سرپرستی ہوتی ہے اس کے لئے فنڈ مختص کیا جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں ایسے نہیں ہیں یہاں ہومیوپیتھی جو اپنی افادیت کے بلبوتے پر جو ہے نا وہ دن بدن عوام میں مقبول ہو رہی ہے پاکستان کے بانی قائد عظم رحمت اللہ علیہ علامہ اقبال حسین شہید سور وردی خواجہ نازم الدین اور دیگر جو بلاند پائے گئے ہمارے لیڈر تھے سب وہ ہومیوپیتھی کے مطرف تھے لیکن پاکستان میں بیروکریسی نے ہمارے ہر ہا شعبے میں قبضہ کیا ہوا سیتھ کے حوالے سے بھی اسی طرح سیتھ پہ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں انہیں ان کی جگہ ٹیکنیکل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ کوئی تجویز کوئی عوامی مطالبے کو اس پہ نہیں آنے دیتے یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور ہومیوپیتھی کے اوپر بھی انہوں نے ایلوپیتھک ڈاکٹر مسلط کیے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلیوں کی رکھوالی پہ مگرمہ چھ بٹھا دیا جائیں جی ڈاڑھ صاحب سیتھ کے نظام میں بہتری کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہیں اور نیشنل کونسل ہومیوپیتھی میں اپنا کیا کردار دا کر سکتی ہے اس میں جو سیتھ کے حوالے سے ہے بنیادی مراکس سیتھ سیتھ کے حوالے سے حکومت جو اربعہ روپیہ خرچ کرتی ہے اس کا وہ عوام کو سمر نہیں مل رہا ہستالوں میں مریض قار ہوتے ہیں اور جو بنیادی مراکس سیتھ ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ کے لگ بگ جو ہے وہ بند ہیں کاغذوں میں چل رہے ہیں وہاں ڈسپینسر کمپورڈر اور خاک روپ وہ چلاتا ہے اور ڈاکٹر گھر بیٹھے تن خواہ لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں یا جو بند پڑے ہیں وہاں نشائی لوگ جو آجاز ہیں وہ وہاں پرواز کرتے ہیں اٹھتے ہیں کریش ہوتے ہیں تو ہمارا جو قومی سرمایہ ہے وہ ضائع ہوتا ہے تو حکومت جو آپ نے یہاں ہمپیتک شعبے قیم کرے اور ان سینٹروں کو بقیدہ چلائے اور وہاں کے جو نازم بغیرہ یا ارکان ہیں منتخب نمہندے جو ہیں وہ اس کی رپورٹ کریں کہ بھی یہ سینٹر چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے اس کی حاضری مکمل ہے اور جو اسی بات ہے عوام کو بھی ازادی دی جائے کہ وہ اپنی مرضی کا طریقہ علاج اپنا سکے جی دار صاحب بہت شکریہ دار صاحب یہ بتا ہے کہ ایلوپیتک اور ہومیوپیتی علاج میں کیا اور کتنا فرق ہے دیکھو جی یہ ہومیوپیتک جو علاج آئے یہ اس سے بالکل مختلف اس کے جو بنی ہیں ڈاکٹر ہنیمن جو ہیں وہ اپنے دور کے بہت بڑے ایلوپیتک ڈاکٹر تھے پروفیسر تھے اور انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ طریقہ علاج جو ہے وہ عذیتیں دیتا ہے عوام کو اس میں اتنی وہ شفا کے پہلو نہیں ہے ہر دوا کے ساتھ اس کے سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہیں اس لیے انہوں نے یہ جو ریسرچ کی تو اس میں اپنے جو ہومپیتھی کو نہ اس نے انہوں نے عوام کے لیے جو نہ مفید پایا تو اسی طرح ہمارے جو ہے یہاں بھی جو ہے اگر حکومت جو اس پہ توجہ دے تو عوام کے لیے بہتری آ سکتی ہے دوسری جو آپ نے سوال کیا ہے نیشنل کونسل کا اس میں جو ہے پہلے تو نیشنل کونسل فاہو میں پہتی یہ حکومت کی ایک لنڈی تھی تو اب جو ہے اس میں بڑی اصلاحات ہوئی ہیں بڑی اچھی قیادتہ ہی ہے یہ جو تعلیمی نظام اس کا بہتر ہوا ہے ہر دو پہلے جو ڈی ایچ ایم ایس کے دو سال ہیں اس کے بعد تین مضامین کا اگر امتحان دے دیا جائے تو وہ ایف ایسی ایمی ہو جاتا ہے اور اگلے دو سال کا جو ہے وہ تین مضامین کا امتحان دے کے بی ایسی ایمی ہو جاتا ہے اس کے بعد ماشٹر کر سکتے ہیں پی ایچ ایڈی کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ دیکھنا یہ وقت جو ہے نا حکومت جو ہے وہ مکھی پہ مکھی مار رہی ہے تو بیروکریسی شکنجے سے نکلے اور آپ دیکھیں کہ حکومت مجبور ہو جائے گی ہے اس کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے کہ اہمبیتی جو ہے نا ہر صحت کے ہر جو ہے میدان میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے بہت شکریہ ڈاڈ صاحب جی ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا خدا حافظ اللہ حافظ سلام علیم ڈاڈ صاحب